اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے اے ایس ایف میں اون لائن اپلائی کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اے ایس ایف میں اون لائن اپلائی کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ آپ کو ساری بات سمجھاؤں گا آپ نے سب سے پہلے گوگل پر آ جانا ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اے ایس ایف جو ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے اور سرس کر لینا ہے یہ ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی تو آپ نے جوین اے ایس ایف پر کلک کرنا ہے آپ نے اپلائی اون لائن پر کلک کرنا ہے اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے سائن ان کر لینا ہے ورنہ آپ نے لوگ ان کر لینا ہے ورنہ آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے اور اپنا نیو اکاؤنٹ کرنا ہے ست سے پہلے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا میل ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے آپ نے اپنا پاسورٹ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے اور سائن اپ پر کلک کرنا ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے اور آپ نے سب سے پہلے اپنی اپنی اپنوڈ کرنی ہے پروپائل جو بھی آپ نے پروپائل اپنوڈ کرنی ہے وہ تیس کے بھی سے کم ہو اس کے اوپر نہ ہو اس کے بعد آپ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں ملتان میں ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں میں ملتان ٹوک کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کا ڈومیسل کون سے صوبے کا Job کا ہے میرا پنجاب کا ہے تو میں پاڈجاب کو کلک کرتا ہوں آپ کا جس پی صوبے کا اس کو آگا اس پر کلک کر لینا ہے آپ کا ڈومیسل میرا ڈومیسلasmی وحاری کا ہے تو میں وحاری پر کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا نام دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فادر نیم دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی لیٹو برس دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی کاسٹ بتانی ہے جیسے زیٹ گھارو رائیں جو بھی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا جنڈر سیلیک کرنا ہے فی میل ہے تو فی میل پر کلک کریں اگر وہ ہے تو میل پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر ٹائپ کرنا ہے پھر سے نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ریجن سیلیک کرنا ہے اگر مسلم ہے تو مسلم پر کلک کریں اگر نون مسلم ہے تو نون مسلم پر کلک کریں میں مسلم ہو تو مسلم پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس لیک کرنا ہے آپ نے اپنا پرمننڈ ایڈریس سے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ایڈ ریلیکس چاہیے تو آپ نے اگر آپ کسی سرکاری ملازم ہے تو آپ کو مل جائے گی یا پر آپ کو ڈیٹیل دی ہوئی ہے میں نہیں اور مجھے نہیں چاہیے تو میں نوٹ کلیم پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ڈیس اویلٹی ہے تو آپ نے ییس پر کلک کرنے نہیں ہے تو نو پر کلک کریں اگر آپ کے پاس ریونگ لیسنس ہے تو صحیح اگر آپ نے ییس پر کلک کرنے ورنہ آپ نے نو پر کلک کر دیں اور اپ ڈیٹ پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے اپنی ہائیس ڈگری چولز کرنی ہے جیسے کہ میری انٹر میڈیئٹ ہے لانس ڈگری اس کے بعد ڈگری کا نام جیسے میں نے ایف ایس ای کی ہے اس کے بعد آپ نے ڈگری کا مکمل کی میں نے دوزاریکیس میں مکمل کی اور انسٹیٹیوٹ کا نام بتا دینا ہے آگے آپ نے ٹوٹل مارک لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے نمبر لکھنے ہیں کہ آپ نے کس نے کتنے نمبر حاصل کیے اور سے پر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے کوئی پروپیسنل ڈگری کی ہوئی ہے تو وہاں یہاں پر ٹائپ کر دیں انس کی ڈیٹیل پر اگر آپ کے پاس اگر آپ کوئی ملازمت کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اور سے پر کلک کرنا ہے میں تو نہیں کر رہا تو اپلائیو پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے کونسی پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے اس پر کلک کریں جیسے میں نے اسسسٹنس پر اپلائی کرنا ہے تو اس پر کلک کرتا ہوں اپلائیو اس میں آپ ایک سے زیادہ پوسٹ پر بھی اپلائی کرسکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپلائیو پر کلک کرنا ہے اگر کوئی ان ساروں پر اپلائے کرنا چاہتا ہے تو ان سب پر کلک کر دے جیسے کہ میں سب پر اپلائے کرنا چاہتا ہوں میں سب پر کلک کر کے اپلائے پر کلک کرتا ہوں اور ایگری پر کلک کرتا ہوں اور اپلائے یہ آپ کا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی رول نمبر سلیپ ڈاؤنڈ کر لینا ہے ادھر سے ادھر کلک کریں اور یہ پرینٹ نکال لینا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی